نکنت خسم ہتھ کرت تک کے دے روزی چل کے نہیں ہوں دی روزی تک چل کے جانا پہنگا کروندیاں چرین والے پرندے چھوٹے چھوٹے بوٹنے بچے نے دن چڑھدا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں آنڈیاں چھڑ کے پروازان پر دے تسی کونجانو ویخ دے ہو کتھے بچے دیں دی کتھے آنڈے دیں دی کتنی دوری دے سفر تے کر کے کجا انٹارٹکا دے پہاڑاں تو لے کے ایشیا دے مدانہ تک ہم دیا یہ ہے کرت تک کے دے مشکتاں پا کے ترکیاں ہن دیا پنجابی سمایتو بہت کون جانے گا لوکا نے کی کی نہیں گایا اسی دیکھو آج میں آل آور دا گلوب جڑا ہے ٹریول کرنا آپ دے اسی صدقہ میں نے اکثر لوکی پوچھتے دی کمیں محسوس کر دے how do you feel when you go in different cities میں کہہ میں نے انجل لگ دا ہے میں اپنا پنجاب نال کیری کری گا جدر جانا بالکل اگزیکٹلی یہ مشکتی لوکاں دی کار ہے یہ مہنتی لوکاں دی کار ہے جنہوں بابا نانک جنہیں یہ وردتا سی یہ جات سکھائی سی یہ سکھی ہے سلزے ویچھ یہ کونسپٹ ہے جیٹا گرو مہراج نے ساڑھی چوڑی دے وچ پایا تو میں بہنتی کراں یہ دے تے مانوی محسوس کرنا چاہی دا ہے انہوں من کے بھی جلنا چاہی دا ہے یہ دو ہی چیزیں نے دے اندر لیڈی میں خاص کر کے پہلا روپ دیج بہنتی کر رہے اسی کہا کہ رزق دی خواہش کسے بندے چھوئے یہ مادہ نہیں رزق ہوئے گا مکاں بن گئے رزق ہوئے گا دکاں بن گئے رزق ہوئے گا آلے دوالے اس سب چیزیں اسرنگیاں جو رزق نہ ہوئے گا تو کی ہوئے گا خواہش دے ہے رزق تی بندہ چوندہ ہے چنگا مکان چنگا پان چنگا کھان یہ سب میرے کل موجود ہوئے او دے واسطے گرمت دے آشے نے ایک یا مشکت کر میند کر اپنے والوں اپنی جڑا حصے داری پا قدرتنوں نواجے گے قدرتری چوڑی پرے گے ہنہندہ کی ہے رزق کمان دے دو طریقے ایک تے ہے گونہ وڈیائی سکل خنریابتہ اے حاصل کی تیجا ہے تو اسے محنت کر دے بچہ ہے چھوٹی عمر تو لگ دا ہے پچی چھبیس ستائیس سال تک لگاتار تعلیم دے آداریاں جو بیٹھ کے اُتھے تعلیم لیندہ ہے ایجوکیشن اٹین کر دا ہے ارن کر دا ہے پچی چھبیس سال دی عمر ہو گئی میڈیکل دی ڈگری لے کے باہر آیا ایم بی بی ایس ہو کے آیا ایم ڈی ہو کے آیا انجینرین کر کے آیا چنگی امدہ تعلیم لے کے باہر نکلیا سکل لے کے ہنریابتہ لے کے باہر نکلیا ہن ہوئے گا کی جدر نو جائے گا مایا پر چھاما بن کے مگر تو رہ گئی آہ ہے اصل دے بچ میں چونہ میرے کل مایا ہوئے میں گن حاصل کرا ہاں خاش بہت ہے مایا ہوئے پدارت ہوئے اچیاں اٹاریاں ہن سب کچھ ہوئے گن کوئی نہیں کر کی بنے گا پھر یہ منوہ اس طرح سبر دینی کر دا آلے دوالے ویخ دا ہے جسی سے کل بات کر رہے سی روپ رست گند وہ کھلری ہوئی وہ رنگ وہ ساریاں چیزیاں شوخ دنیا وہ اپنے والا اٹریکٹ کر دی ہے پھر گن تے کوئی نہیں رزق کمان دے دو ہی طریقے نہیں یا تے گن حاصل کر گن ہے نہیں پھر گناہ کر بس آئی طریقہ بندہ گناہ کر دا ہے پھر شارٹ کٹ اڈاپٹ کر دا ہے یہ تو نشے وک دینے یہ تو چوری ہوں دی ہے یہ تو گناہ نکل دینے لوکی کہیں دنے عبادت کی ہے عبادت وہ چیز ہے جیڑی تو انہوں گناہ تو بچاؤں دی ہے اس تو بڑی بات کی بچے میں ینگ سٹرس کہیں دنے why should we recite this گربانی میں کہی yes you have to because if you recite this گربانی جے تو ایدی پتھن پاتھنا بچ آ جائیں گا اے بانی تنہوں جیل جانا تو بچائے گی کیوں کیوں کہ تنہوں مات دائے گی ہو تنہوں اکل دائے گی ہو اے بانی اے بانی تنہوں کل تو سجامہ پو گھن تو بچائے گی تیرا شریر گھن تو بچائے گی پروار ٹٹن تو بچائے گی سماج ہے تیری رتبے داری خراب ہون تو بچائے گی اے بانی یو ہے جنہوں اللہ پیں گا تیرا جیون سبرے گا آج ایڈی چیز ہے مہراج نے اے اے چیز ساڑی چوڑی دے وچ پائی تو رزق آفرین ہو رزق ہوئے تیرے کول گھن دے نال وڈی آئی دے نال اے جیڈی چیز ہے تو سکل حاصل کر اے بات بنائی مہراج نے کیا گھن کر کے رزق کما رزق چاہی دا ہے ایک رنگ ہور دیکھوے دیچ کیونکہ اے جیڈی چیز ہے نا کر مندر ہٹ نالے سو ہیں جس وچ نام نواسی رام ان کران دے وچ ہٹان دے وچ مکان نان دے وچ مندران دے وچ نام نواس کردہ ہے نام کدھی تسی آپ دیکھیا آکے وسدہ ہویا دسو کرانچ نواس کون کردہ ہے اسی کردے ہیں کرانچ نواس کون کردہ ہے منوک کردے نے ادا مطلب نام کر وچ نواس کمیں کرے گا ساڑے ذریعے دس is the technique میرے کل ہوئے میں مکان چھ رہینا میری چھوڑی چھ نام ہے ڈیفنیٹلی اپنے آپ اس مکان وچھ نام رہے گا آج جیڈی چیز ہے آج ترتیبیت ہے ایک گروہ مہراج نے سنو سکھائی اسی ایک دور رنگ متوڑے سامنے رکھنے چاہاں گا دیکھو مہراج دیبانی کئی برلوکی کہیں تینے بانی کیسی ہے یہ کنٹرادکشن تے نہیں کتے کتے ادیچ اپوادتہ ویرود بھاستہ تے نہیں کتے میں کیا نہیں یہ بالکل سنگل ٹریک تے چل دیئے ادیچ بالکل ایک گل یاد رکھے ہو جے جو تسی مول منتر چاہ پڑھ دیو دیکھ دانشمند لوگو آپ جے مول منتر چاہ پڑھ دیا ایک کو انکار ست نام کرتا پرکھ نرپاو نرویر اکال مرت اجونی سہب انگر پرسات یہ بیسیکلی کھاکا ہے یہ بیس ہے یہ جدے ہوتے سارا سٹرکچر کھڑا ہونا ہے جے کوئی یہ کہندہ ہے دیکھو توری بانی دے وچوکتے یہ آواز ہوندی ہے کی رب جڑا ہے کسی نڑ وٹکرا کردہ ہے انہوں کہہ دیو سجنا تیری انٹرپٹیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مول منتریں کہیں دا نرویر وہ ویر رہتا ہے وہ کسی نڑ ویر نہیں کماؤں دا جے کتے کہ انہوں لگے پڑھ دیا ہویاں پیئے پہتا دی باتیں نہیں کتے بالکل نہیں رب جی نرپہ ہے یہ مول منتر نے دوسی ہے بس آ چیز یاد رکھنی جے کوئی یہ کہے ہاں تسی مورتی پوجا بھی کر سکتے ہو اس پاسے بھی آ سکتے ہو تیری رائٹ ویر کندرو آواز رہنی چاہی دی نا بالکل نہیں کیوں کیونکہ میرے مول نے بات کہہ دیتی اکال مورت او دی مورتی کال ویچ نہیں ہوں دی ایک بنیاد ہے اس بنیاد دے آدھار دے اتے اگاں سارے دا سارا سنگ کلب چل رہا ہے سو بانی دے وچ کتے بھی ورودہ بھاستہ نہیں جے تھے نرپاو کیا ہے ساری بانی دے وچ رب جی نوں کتے پائے ماندہ ہویا نہیں دکھایا جائے گا جے نرویر کیا ہے ساری بانی دے وچ انہوں ویر رہتی دسیا گیا ہے ویر صحت نہیں دسیا گیا بس آج ہی جو لے لو ہن میں خاص کر کے مضمونتیں واپس آئے اسے بہت سارے شبد پڑھ میں جے ہنے ہی بات کہی جڑے یوگی لوگ براغی لوگ خاص کر کے سوچ تو پٹکے ہوئے لوگ کتے کندرہ ہیں چا جا کے بیٹھ گئے پہاڑاندیاں گفام آئے چا پہاڑاندیاں چوٹیاں چا جنگل آئے چا بیلے آئے چا بابا نانک جی ساتھی نال لے کے انہوں لب دینے کہ انہوں نے باپس چلو کرانوں پرتو کراندے وچ جا کے وسیبہ کرو کراندے وچ تو انہوں جڑا ہے یوگ دی سکھیاں ملے گی اصل جوگی تسی عدوں بناؤں گے ہون بابا جی نے اے میسیج دیتا اے سنے ہاں دیتا پھر کئی ورحی کوئی جو لوگ کی اس قسم دیاں سترہ پڑھ دینے وہاں کی ہے مہارائی تے کہیں دینے پھر تسی جڑا ہے تسی آج صبح ہی روج بانی پڑھ دیو خاص کر کے نان صاحب دی رہتے تسی پڑھ دیو ایک کٹمب تجھے دیکھ دا چلے نا ہی تیرے نال لے مہارائی تسی کہیں دیو کٹمب بنا پروار بنا بچے بنا پروار بڑے بڑی ودیہ اکائی ہے میں ایک چھوٹی جی بینتی کرا سکھ دا سباب باہر لی دنیا چا نہیں ہے گا سکھ دا سباب جڑا سارے دا سارا بڑھ دا ہے او ساجو سمانویچوں نہیں بڑھ دا یاد رکھو یہ بات ہون دی بانیچ مہارائی قدی نہ لکھ دے سکھ نہ ہی بہت تاتا نکھاتا ہے سکھ نہ ہی پیکھیندت ناٹا ہے سکھ نہ ہی بہت عیش کمائے مہاراج قدی نہ لکھ دے یہ لکھی ہے ایدہ مطلب یہ مطلب ہے یہ مائنے ان جڑی بات میں بینتی کر رہے ہیں آج جسی دیکھ دے ہیں سڑے پروار بے جو سکھ نہیں گا یہ سمسیہ بڑی بٹی ہے لوگ کی باروں کارنو آ رہے ہیں کاردہ درواجہ لنگ رہے ہیں میں آپ اپنے جیون ویچے چیزیں نوٹ کیتی ہیں گلی ویچوں ہوندہ بندہ چہرے تے مسکراہت ہے کاردہ درواجہ کھول کے اندر آ رہے ہیں مسکراہت ندارت ہو گئی ہے قائب ہو گئی ہے یہ کیا ہے اصلے او تو خوشیدہ سبب ہونا چاہید سکھدہ سبب ہونا چاہیدہ سی کٹم پروار خوشیدہ سبب ہے بابے نے اس کر کے ساڑی چوڑی پایا کیا تسیہ اس راہ دے اتے ترنا ہے کہ پروار والے راہ دے تر دن کچھ لوگ پروار تو بھاگی ہو کے تر جنہیں ایک کوئی گالہ ہے نہیں ایک گال نہیں گی جے تسیہ اس احساسنو بڑے گاؤں نڈ دیکھو نا تے گروہ رام داس مہاراجی دا سوہی راگ دا چھنٹ تسیہ پڑھ دے لامان دے روپ دے بیچ او دی پہلی سطر پرارمتہ جتھ ہوں دی پڑھو مہاراج کھن دے ہر پہلڑی لاؤں پر ورتی کرم درڈ آیا سجایا نہیں اے نہیں سجیسٹ نہیں کیتا it's not a suggestion it's not an advice it's mandatory you have to it's must it's ضروری ہے لازمی ہے کیوں کہے دے تو بنا جیون پر ورت نہیں ہو سکتا سماج چل نہیں سکتا دنیا چلے گی نہیں ہر سی سارے گرس تو باگی ہو مانگے سنسار کیسا ہوئے گا کون پروار پا لے گا کون ترقی کرے گا کون کاروبار ودھائے گا کمیں سارے سنسار سکھد ہوئے گا یہ رہن دی بہن دی وسن دی گاہ بنے گا یہ جنگل ہو جائے گا اس لئے ضروری ہے ہر پہلڑی لاؤں پر ورتی کرم درڈ آیا پر ورتی را دیتے تر یہ درڈ کرائی گئی ہے تنوں بات مہاراج یہ تے بات سمجھ آگئی یہ دے مقابلے دوسری جڑی بات ہے جڑی پہلی میں بہنتی کر رہے تھا ایک کٹمب تجھے دیکھ دا چلے نا ہی تیرے نالیں مہاراج ایک پاس ایک ہندے کٹمب بنا کٹمب بچ رہے دوسرے پاس ایک ہندے تیرے نال نہیں جانا دیکھو نا میں بنا رہے ہیں میں اوڈے واسطے راب دن مشکتہ کر رہے ہیں میں یہ سب چیزیں واسطے زور لا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تسی سندیش بھی یہ دے رہے ہو کہ نا یہ ناشوان ہے ایدنال نا جوڑی ایجڑی بات ہے ایرنو بڑے گاؤں نا جے خویدی چو سیمرن نکل دا سلیچ ایک رنگ ہور میں تو اٹھے سامنے رکھا ایک پالی بہنتیت تھی میں روک دیا ہوں بابا فرید جی دے بچند تسی پڑھ دے بابا فرید جی ذکر کر دے نے فریدہ کٹھے منڈ پماریاں او سارے اندے بھی گئے میں دیکھیا ہے جڑے لوکی مکان اٹاریاں بنا رہے سی گئے سپنی صاحب اکثر ساڑے لوکانو کند ہے اوچھ بہت سارے سپدیش پڑھ دے اوچھ ایک مانک بڑا بیش قیمتی ہے مہراز ذکر کر دے نے جہیں پرساد بسیں سکھ مندر تسیتیہیں صدا من اندر ہن حالت کی ہے بندے نے تا عمر لگا کے ایک مکان بنایا کوٹھی بنائی بندہ ہوتے کوڑ ملن وستے گیا ہنو جمیں بیٹھا جا کے نالیوں نے شروع کر دیتا یہ سنگ مرمر جڑا ہے یا کسی دے کاری ہے اس طریقے میں یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی دو پل دے وچھ پتا لگ گیا پھر اس ٹھیک ہے سجنہ مکان بنایا تو مکان دے وچھ بیٹھا ہے پر سچ اے ہے تو مکان چنی رہی دا مکان تیرے چاہ کے بائے گیا ہے ہنو کی بنے گا جہندہ بندہ پرے دے سوارہ دن سورت مکان دے دوالے پا مدی کل نوکھاں بند دے ہنو کی بنے گا سپشت ہے باس بات ہن جڑی مکان ہے یاد رکھو مکان شریران لڑ بندے نے شریر لاندے نے بندے تا عمر میندہ کر کر کے مکان اصار دے مکان شریران واسطے چاہی دے شریر پڑ دے مکان ناندی چھاتا ہے میں آپ دیا سی صدقہ جو تھے بڑی پرسپیرٹی ہے بڑی ترقی آفتہ ہے بڑا کو جو تھے بڑی آسانی نڑ میسر ہے مل رہے ہیں لوکانو لوگ پراپت کر سکتے ہیں لوکی اتھے ارن کر سکتے ہیں پنچ پنچ ست ست سالاندے ویچ گئے ہوئے لوک اتھے میلینز ڈالر دیگل کر دے ہیں لوکی اتھے لوکی کہیں دے ہیں ویسٹ نائز ڈریم امریکن ڈریم لوکی انہوں اتھے جن دے ہیں انہوں اصل دیچ پراپت کرنے واسطے جان دے ہیں لوکی کر لیں دے ہیں تھوڑی یا میندہ کرنے والے لوک دسان دسان سالاندے ویچ اس جگہ تے پہنچ جان دے ہیں اوہ اچیومنٹس کر لیں دے ہیں جدے بارے شاید جنہ ملکان تو اٹھ کے آئے نے اتھے پنجا پنجا سال دیاں میندہ کر کے بھی لوک سوچ نہیں سکے مرکہ مگرد باوجود بھی موٹی کو وڈی کمیونٹی دیکھئے جڑی کمیونٹی نہ سکتے ہوملس کئی نیا کرانتوں جڑے لوک جڑے نے مرہوم نے کرنے ہی جنہ دے کو کی بڑے یہاں بڑی سونی انگریزی بول دینے ہو بڑے ودی آونا دے شریر ہٹے کٹے نے بڑی سونی سب بات ہے ریزنے ہویا شریران دیاں مشکتہ نہ لاسکے کرنا بنے کرنا بنے اوہ شریر گلن لگ گئے کیوں کیونکہ چنگے مکان نہ ہون صدقہ شریرانو چنگی پرورش نہیں ملی یہ ضروری یہ چنگے مکان ہون چنگے کر ہون چنگا پروار ہوئے پروار ایک سیکیورٹی دا سبب ہے پندہ بچہ پروار بچ رہن دا ہے جس پروار دے بچ دو چار پانچ جی نے اس بچے نو کوئی بہت جیادہ آلے دوالے انہوں سکھن پڑن دی لوڈ نہیں پہن دی وہ پروار دے جی انہوں پڑھون دینے سکھون دینے یہ طریقہ ہے پر اے دے باوجود بھی ایک درمیان ریلیشنشپ ڈیلنگ جیڈی کانسپٹ ہے انہوں بڑا پروپرلی سمجھن دی لوگ ہے ایک بڑی گہری بات ہے آپ سے آنے لوگ کچھ آپ جرور سمجھائے میں ہاتھ بان کے لیے بینتی کرنے کا ہاں کیونکہ ایجی ڈاکٹ ایجی بات ہے اٹیچمنٹ دے ڈیٹیچمنٹ دی جڑا دی تی پھر تیاغ دی گربانی یہ ہی سکھون دی ہے جڑنا ویئے تیاغنا ویئے سمپل ایکزامپل ہے جو میں دو دینیاں جاہاں گا پہل ایکزامپل شاہد آپ نے پڑھی ہوئے پائی ویر سنگ دی ساہی تو بھی چاہے کچھ ذکر کر دینے تو اسے پنجابی زبان پڑھ دیو پنجابی زبان دے وچھ کچھ الفاظ نے بانی جو بڑے دہرائے گئے جو میں مہارا زکر کر دینے سنو مندے ہرناکیے گوڑا وین اپار مند لفظ بڑی وری آیا بانی وچھ بزرگ جروع جان دے ہونکے مند کی ہندی ہے سچائیہ ہے ایک عمر تک جڑا فیمینن جنڈر ہے اس تری لنگ جڑا سریر دا سٹرکچر ہے او کی ہندہ ہے ایک عمر تک بچی ہندی ہے اٹھ نو اندہ سال تک بچی ہے انہوں سے بیٹی کہیں نہیں ہے بچی ہے چھوٹی جی اس بچی دی پھر ایک عوستہ چینج ہندی ہے جدہوں وہ چینجز ہندے نے جدہوں اس خاص کر کے عمر دے اس پڑا والے پاس سے وعد رہی ہے جنہوں سے کشورا عوستہ کہیں نہیں ہے اس عوستہ دے وچھ انہوں مند کہنا شروع کی تاجان دے اے مند ہو رہی ہے پاو اے ہند اس تری بند والے پاس سے وعد رہی ہے جو بند دی دہلیج والے پاس سے جا رہی ہے ان بن جڑا بچہ ہے جڑا خاص کر کے میل جنڈر ہے مسکلن جنڈر ہے او دے وچھ اسی ویکھ دے یا او جویں جویں تس ایک لفظ پنجابیچ پڑا ہونا ہے یا خاص کر کے فارسی چوار ہے پر پنجابی نے بڑا اڈاپٹ کی تا میں ساہیت دا وی دیار تھی میں ساہیت دیج بڑا پڑا ہے برخوردار اسی انہیں پریوک کر دے برخوردار اصل وچھ اے الفاظ ہو ہے جدوں ایک کشورہ آوستہ آ رہی ہے ایک بندہ بندہ نہیں بنیا پر ہاں وہ بچہ بھی نہیں رہ گیا جڑی او وچھ لی آوستہ ہے برخوردار اس سے لفظ نو پنجابیچ اسی مٹیار کہنے ہیں پاو اوہن بچی نہیں اور استری بھی نہیں وچھ لے درمیان دے جب مند الفاظ کیا گیا پاو او مند دا سماجیڈا ہے ہن دا کیسی گا ساڑے ریتنا میں اچھ بھی دا ذکر ہے کہ بچی دا ویوہ یا بچے دا ویوہ سکھ قدوں کرے اوچھ خاص کر کے ہویا کہ بچی ہن مند بندن والے پاس سے ود رہی ہے او دے شریر دے وچھ چینجز آ رہے ہیں او دے آر وی حار وی چینجز آ رہے ہیں تی او نو ہن کر دے جی ویکھنا شروع کر دنے پر اے دی ویوہتا والے جیون والے پاس سے اس پاس سے کچھ نہ کچھ کیتا جائے پر او نالدنہ ہنریابتہ سکل بھی سکونی پہن دی ہے بچی جڑی بچپن تو اس عمر بچ گجر رہی سی جنہوں لگا تار اے ہدایتہ مل رہی ہیں سن اوہ سوچ رہی سی پیہام ہے جلدی تو جلدی سارے ٹاسک سکھنے نے سارا کچھ سکھنا ہے سب تو وڈا بچی واسطے جڑا سکھیا دا سباب سیگا او کی سیگا جتنا لوک کافی ہے لوک گیتنے انہوں سارے ہیں جو سنو ایک خاص جڑا سیمبولک چیز ہے اوہ چرکھا بچی لی چرکھا سب تو وڈا گینہ ہے کیونکہ انہوں جدن چرکھا کا تنا پروپرلی آگیا سمجھو او مند بن گئی پوری اوہ دی عمر ویوہتہ ہونوالے پاسے ود رہی ہے اوہ کارگرستی سام بننے والے پاسے انہوں جا سکتی ہے کیونکہ چرکھا ایک ملٹی ٹاسک جوب ہے انہوں چرکھا جڑا ہے اوہ دی ریزن ہے تو اسی بڑے گوھنال دیکھو گے اوہ دی ایک پاسے انگل نلو ہاتھ نلو چکر کمایا جاندہ ہے دوسرے پاسے اوہ تے مال چل دی ہے تاگہ ہے اوہ سجے خبے نا ہوئے دوسرے پاسے اوہ تکڑا ہے تکڑے دے نال رون دی جڑی ہے اوہ پونی فڑ کے اوہ دے نال تاگہ دیڑا ویلٹے آ جاندہ ہے اوہ دے اندر ایک پاسے تاگہ نلو چڑھ رہے ہیں ایک پاسے ایک ہاتھ نلو چیز کم رہی ہے اوہ در اوہ تاگہ اوپر کھچ رہی ہے تو نال دی نالو دے ہتھان دے بچے سنس ہونی چاہی دی بھی تاگہ نو وڑ پورا پہ گیا ہے تو پھر وڑن تو بات تکڑے تے واپس انو ویلٹ کے تے اگلے پھر جڑی ہے اوہ تاگہ نو تاگہ نو کھچ دی ہے ایک ملٹی ٹاسک جوب ہے ادھے واسطے کافی محنت مشکت کرنی پہ جس بچی رہے ہیں الٹی میٹلی مینٹ کر دیاں کر دیاں اوہ ایک دنو جڑا اوہ دا کمفرٹ لیول سی گا اوہ اچیو کر جان دی ہے اوہ بڑے سونے ٹنگل چرکھا کتلنا بھی جان دی ہے اوہ کی گل ہے کیونکہ آج تک خواب ویکھیا سی سپنا ویکھیا سی جو میں میری تائی چاچی دادی ماں چرکھا کت دی ہے اوہ کتن لگ گئی ہے اوہ کی ہویا سارا دن چرکھا کت دی ہے رات پہندی دیوہ بال کے بیجر نیچر کھا کت رات انہوں سونا پہ لگئی کھانا پہ لگئی پھر کہیں دے ایک لیول تے جا کے پائی سب لکھ دے کہیں دے بھی بچی انہوں پھر دسنا پہندہ ہے بچی توں تے چرکھا ایک نہیں دو اس چرکھے تک توں پہنچنا سی گا کتنا سکھنا سی بالکل ٹھیک ہے پر انہوں اے دی تو تھوڑا دور بھی رہا دوسری زندگیوں نو بھی مان میں نو اگزامپل نو اپنی دنیا جلائے کے ہمنا اسی سارے پیسہ کماؤنا کاروبار ستھاپت کرنے نوکری حاصل کرنے بڑا اکھا کام ہے بڑا ضروری کام ہے بڑا لازمی کام ہے لوگ کی بڑیاں میندتاں مشکتاں کر کے اس اپنے کمفٹ لیول نو اچیو کر دینے مشکلیں اچیو تے کر لہی دینے پھر مڑ کے مڑ کے پھر چھڑن نو جی نہیں کر چیتے کر دا بھی اتھو تک تے سپنا لے آسی پہنچن دا ہونتے پہنچے ہونتے بات بنی ہیں جیڑی آ چیز ہے انو ڈیٹیچمنٹ کہنے ہیں ایک اٹیچمنٹ ہے ایک کار مندر ہٹ نالے کٹم اس سب بناونے نے بناون واسطے یتن مشکت سب چیزیں کرنیاں پہن گیاں پر ایک پڑا تو بعد او دے تو تھوڑی دوری بھی استحابت کرنے ہیں مونا پچنا تے واپس آما مہرائی دی پاون بانی جسی سندیشیں پڑ رہے سی گے ایک کٹمب تجھے دیکھتا چلے ناہی تیرے نالے ساتھ تیرے چلے ناہی تیس نال کیوں ہاں شریر لان تو نہیں روکیا شریر لا شریر لایا مکان بندے نے پروار بندے نے چتنا لاؤ ہو رنگ بیکھو تسی صد گوشت پڑ دے گروہ مہراج نے جوگیاں نو جڑا سندیشتا انہوں نے مہراج کہا لے گے نا واپس چلوکا رنگ رستنا چونکہ انہیں مہراج کی بات کر رہے ہو جس چڑے چو نکل کے آئے ہیں اوہ دی یاد تیاج بھی اندروں نہیں جان دی تسی پھر کہیں دے اسے چڑے چوڑیے گاب بچ بڑیے دلدل بچ بڑیے پانی چوڑیے تے پھر تسی یہ بھی کہنا ہے پانی چوڑے ہو پہ جیو نا تسی یہ بھی کہنا ہے دلدل چوڑے ہو لیبڑے ہو نا مہراج ایک کمیں پوسیبل ہے قربان جائیے اس بانی تو جس بانی نے اگزامپل کیتیا نا چیز جاں بیچ مہراج نے فلوسفی دے اس اینگل نو لیاندہ ہے جدے تو سامڑے ساری دنیا دی فلوسفی چھوٹی ہو جاندی ہے کیونکہ داشنک پختوں سیانپنیاں گلہ کرنیاں بڑیاں سخالیاں نے سیانپنوں اگزامپل دے کے پرگٹ کرنا ساکشات کرنا یہ بہت اوکھا ہے مہراج نے پاون بانی چیز شبد لکھیا تو سی کئی بار پڑھ دیو ساہب کین دی ایم ای رہ سنسار وچ جیسے جل میں کمل میرا علم پانی وچ پانی تو نرلے پانی دی چھل پہن دی یہ پنکھڑیاں تے رائٹ وے پنکھڑیاں اس پانی نو چھٹک کے پھر دوبارہ اجاد ہو جان دی اتنا ریزن کی ہے اتنی جڑی ہے کامل اگزامپل مہراج نے کیوں دیتی بانی دی کول دے فل دیتنی وڑی آئی کیوں کیتی یہ آخر بات کی ہے ایک نکاجہ رنگ کہ پھر اپا شبد تے باپس ہم نیا دیکھو کول دے فل بارے جیسے دانشمن ساہتکار آج تک دینے انہوں نے کیا ہے جیسے لٹس فل ہے کول دا خاصیت اے ہے کہ اے دلدل وچ گاب وچوں اگدہ ہے جڑاں دلدل وچ نے جیسے چھو سڑھان دوں دی ناب دی پانی وچ ہے جیسے چھ کائی فردی ہے اے دے نال تسی گدی گاؤنر دیکھو نا تے اے دلدل دی سڑھاند نو ایکسیپٹ کردہ ہے نا ہی پانی دے وچ جیسے چھو ناب آرہی ہے او دی کائی نو اپنا حصہ بنن دیندہ ہے کیوں کارن اے ہے اے خوراک دلدل وچوں لیندہ ہے روپ پانی وچوں لیندہ ہے نا دوستی دلدل نال لوندہ ہے نا پانی نال لوندہ دوستی لوندہ ہے اسمان تے چڑھنوالے سورج نا او سورج چڑھ دا ہے کھڑ جاندہ ہے سورج دوب دا ہے مرج آجانبہ ہے اس سے دنیا چاہے نا وخریاں سڑکا نہیں بننی آم وقر مکان نہیں بننے وقرہ کچھ نہیں ہونا اے ہی سنسار ہے اتھی بابا نانک جی رہے اتھی بابا امرداس جی رہے اتھی بابا کبیر جی رہے اتھی بابا رویداز جی رہے اتھی رہے سب اے ہی دنیا آزل دے ہاں اسی لیو لوندی جات سکھنی ہے کششکائی سنساردی نہ ہوئے نرنگ کار دی ہوئے آہ عبادت ہے بابا فریج جی دا بچن میں کہہ رہے ہیں اسی بابا فریج جی کہیں دنے کوٹھے منڈ پمباریاں اتنا لائے چیتنا لائیں شریر لائیں شریران بڑھنے نے شریران رہنے نے شریران دا اس روپ دے وجڑا ہے اتا پڑھنا پوسنا سب اے دے وجہ ہونا ہے ہون جڑی بات سیگی خاص کر کے جڑی ستر سیگی میں پائی صاحب نو کہاں گا ایک وری دوڑا دن پہلی ستر مکھ ہو دیچ سنے ہاں ہے انہوں اسی صورتی آپ کر سکیے جی کار مندر ہٹنا لے سوہے جس وچ نام نواسی رام کار مندر ہٹنا لے سوہے جس وچ نام نواسی رام کران دے وچ اسی نواس کرنا ہے ادھلی تسی خودو کچھ پڑھنا ہوئے جہ کدی چاہ ہوئے تھے ایک لیکھ پڑی ہو جہ کردہ پیار پرنسیپل تیجہ سنگجیدہ لکھیا ہویا ہے جڑا پیار ہے نا یہ بڑا بڑا لفظ ہے معافی مانگا گا مجاجی جڑے لوگ کی عشق مشوقی کرنے والے لوگ نے انہا لفظ دی نیستی کر دیتی نکھید کر دیتا معافی مانگا گا یہ حقیقی دنیا دی بات سیگی جہ جہ نا بات ہون دی نا میرا دسویں باپو کدیئے بات نہ کہندہ ساچ کہوں سن لے ہو سب ہے جن پریم کیوتی نہیں پربا پائے ہو یہ دا مطلب ہے بڑی وڈی چیز ہے یہ جڑا ہے پیار یاد رکھو جے میری جیب وچ کچھ ہے میں جب ایسی کرنسیز یوز کر دے ہیں ہون میں کسی ملک گیا یورپ گیا میری جیب دے وچ ڈالر نے او تھے میں دکان تے خریدن نہیں جاواں کچھ جو کین پیو کہ we will accept only یورو سنوی صرف یورو چاہیے دیں میرے کل ڈالر نے میں خرید تھوڑا سا کھانو کچھ میری جیب جو ہے میں وہی ورتاں گا جیس ملک جڑی کرنسی چل دی اسے چیز جو میرے کوڑ ہے وہی تے دیوان گا جی میری چوڑی چھ پیار ہے میں تاں ہی تے ونڈان گا جی پیار ہے ہی نہیں مافی منگاں گا جی میری چوڑی چھ ہے ہی نہیں یہ چیز میں ونڈان گا کمیں سکھ جی تو ساری کائنات وچ پیار ونڈانا ہے سب نو سنے سکھونا ہے سب نو تو توفیقیت دینی ہے خلوص دینی ہے محبت دینی ہے کمیں دائیں گا جی تیرے کول نہ ہوئی تیرے کول آئے گی تیرے کردوں کرنو پیار دا سو ماں بنا تیرے کردے وچ پیار ہوئے گا بچے نو پیار ماں سکھونا دیا بچے نو پیار باپ سکھونا دا ہے باپ دیاں اکھاں توں باپ دے ویبہار توں باپ دے جیون آچار توں بچے دی چوڑی پیار کھردہ ہے بچہ سویرے اکھاں کھوڑ دا ہے ماں او دے پتا نو کوجی الفاظانا لگلا رہی ہے باپ او دی ماں نو کٹ رہا ہے کی پیگا بچے دی چوڑی آ آسمسی ہے جو وسریا و کلیش ہے نام نہیں وسریا جو وسریا ہے وہ بربادی ہے جو وسریا ہے وہ تباہی ہے بچے دی چوڑی کی پائے گا آہی چیز آسلت ہے یاد رکھو کرائیں چاہے چیز وسے کیویں وسے کی کراندے وچے چیز دی جدو ساڑی چوڑی چوڑی چوڑے گی پھر میں ایک چھوٹی جی اکزامپل دوں پائیویر سنگھ جنو کسی نے پوچھے آسی شادہ آپ نے گونے دے عمر لے کے چھے بات کدی پڑی ہوئے وہ کہیں دے بچے نو تارمک سکھیا کدوں دینی چاہی دی پائیویر سنگھ جواب پتا کی دیتا سادہ ویسد کدی سوال ہوئے وہ کہیں دے بچے دی پیدائشتوں ویسد ساڑ پہلہ وہ سامنے والا سوال کرنے والا کہیں دے کیا بات کر رہے ہیں مجا کر رہے ہیں بچے دی پدائشتوں ویسد ساڑ پہلہ ایک ہمیں بات ہو گئی کہیں دے ہاں کیونکہ جس ویڑے وچھ بچہ ہونا ہے اس ویڑے نو ہڈان والے ماں باپ نو سکھیا دیتی جائے سبب ہے بچے جو سکھیا ہوئے ایک چیز بڑی لازمی ہے جدے اندر نام وسدہ ہے جدوں وہ کرینچ وسے گا یقیناً طورت کردہ ماحول کردی آب و ہوا بدن جائے گی آہ چیز ہے کر اکائی ہے وہ ہٹ وی شوب نیک ہے وہ مندر وی شوب نیک ہے وہ خاص کر کے مکان وی شوب نیک ہے جس مکان دے وچھ ایسیاں روحاں ایسے لوک ایسی سرتیابتہ وسدی ہے سمپل وات نہ کہاں طریقے کارتا دے وچھ دیکھو کردچ بانی پڑنی بڑی ضروری ہے بس آہ چیز قدیم اکھوں پر اکھے نہ کریے معافی منگاں گا میں دو روز پہلے سجن شام نو بول رہے اسی بڑا خوبصورت گیا نیجی بڑے اندازے بیاں ہیں انہوں نے انداز شام دے سمیں میں سنیا انہوں نے بہت ساری گلناں کیتے ہیں ٹی وی بارے کچھ گل پہ رہے میں آپ دیا سیست نال باہر لی دنیا بڑا ساہت پڑھے آئے میں جس شہر پہ چھ رہی نام جو میں شروع شروع چھ گیا ہوتے تو میرے مکان دے باہر بڑے لوکیوں وکھرا وکھرا لٹریچر لائے کے کیونکہ اندازہ پی آپ نے نالر لائے یہ ہر اپنی امت بدھاندہ چاہا ہے تو کئی وری ہوندہ انہوں نے سردہ پہ یہ کچھے کچھے آئی ہوئے گی تو پھر وہ خاندے نے مایہ دے بڑے روپ نے بابا کی ویر جنگ نے کبیر آئی مجھے پہ انگ کرے کر بھیس یہ بڑے پیس بٹا ہوندی ہے یہ بڑے رنگ بکھا کے ہوندی ہے وہ اس طریقے نہ لوگ خاص کر کے انہوں نے بات کہی اور خیر الٹی میٹلی انہوں نے پتہ لگ گیا پہ یہ جڑی ہے ہر مٹی دی جڑی ہے وہ خسلت اکوجی نہیں ہوندی مٹی دیاں خسلتاں ہے مٹی اصل دے چاہا جسم اورتے کچھ بھی نہیں پہ یہ دیاں خسلتاں بکھریاں ہوندی ہیں وہ پتہ لگ گیا پہ یہ خسلت نہیں جڑی اسی سوچ رہے سی وہ دی جو نہیں پوک دی خیر جڑی بات میں کہنے لگ گیا سی وہ صحیح تو کئی کئی بڑا دیکھ رہے کوئی چھوٹا کتاب چیک کری دے گئے جیوز دا سے گا یہودیاں دا وہ دی جو انہوں نے بڑے بڑیاں بہت سونیاں گلناں کئی ہیں جو دی جو شروعات کیتی نا شروعات جو انہوں نے بڑے بڑا سونا کیا وہ کہیں دے دیکھو سی بڑے سیانے لوگوں کا سارے کوئی بھی مہرائی دی پاون بانی دا بچہ نے سب کنے پتہ کو سمجھا جائیے جے کو پولا ہوئے سمجھاؤ انہوں جا کے کہیں دا میں پول لے آمان تسی کسے انہوں بات کہو جا کے بڑی بلاسدی بات ہے ویسے اکثر شاید بڑے دانشمند شکشیت نے پروہانہ جی وہ کئی بڑی بات کہیں دے میں انہوں نے بات سورتے چھے اٹک گئی وہ کہیں دے بھی کئی دکٹر کو دوائی لین لے گیا تھے دکٹران جو میں رول ہونڈا ہے انہوں کو چینڈ رہا ہے پہلا ہوں نے ایک کو بینچ ہونڈا اس بینچ دے سارے پیشنٹ آگے بہت جاندے سی جدی باری ہونڈ دی بینچ دے سارے پیشنٹ آگے سارکے دکٹر کو جا کے بیٹھ جاندے پر اس ترکہ پیشنٹ لائن لگی جاندی سی وہ پیشنٹ ہوتے بیٹھا جا دکٹر دے کل دکٹر معینہ کر رہا ہے دوائی لین واسد ہے تا کہیں دے میں اس بینچ دے لائن بیٹھا ہے تے کی ہویا ایک دم دکٹر نے کتے کوئی جیڑی ہے آلی دوالے کچھ حوادی جیڑی حوادی مٹی دے انسائے انہوں نے دو تین چھکا آگئی جیلے ہونڈ لگا تار دو تین بار چھکے نا لیڈا پیشنٹ سامنے بیٹھا سی نا وہ کہنے ڈاکٹر صاحب تو ان لگتا ہے جکام ہوئے گا رات نونا ادرک دا کارا کوٹ کے پی آجے آج دشاندہ لے آجے آجی جا لے آجے ڈاکٹر بھی حاصل ہے مریج بھی حاصل ہے ہاں دیکھو ہر بندہ ہی سیانہ ہے جیتے ڈاکٹر کو جا کے لوگ کی ڈاکٹر نو دوا دستن تو بھی پرہیز نہیں کر دے اس لئے تاکو سمجھا بن جائیے جیکو پولا انہوں سمجھا ہیے جا کے جیکو پول لیا ہوئے ہر بندہ ہی سیانہ ہے تھے ہر بندے دے وچہ اپنی توفیقیت ہے یہ چیزیں ہاں سی اکثر ویکھ دیں میں جڑی بینتی کر رہے ہیں سیگر انہوں نے جڑی بات کے انہوں نے بڑے سیانے ہیں اسی دیکھ کران دے وچہ سی ہیں سڑے سوفے نے سڑے کل ٹیبل نے سڑے کل بیڈ وغیرہ آسمان ہے سڑے کردہ جڑا ہے چھت فلور سب ہے اسی سویرے اٹھ دے ہیں شاڑو دے نیا کر دے وچہوں فلور صاف کر دے ہیں مٹی ڈسٹ کلین کر دے ہیں سوفے کلین کر دے ہیں کچن صاف کر دے ہیں یہ سارے دے وچہ ڈسٹ آجندی مٹی آجندی ہے جیسی نا صاف کریں گے فرش خراب ہوئے گا نا صاف کریں گے چھتاں خراب ہونگیاں سمان خراب ہوئے گا اس کر کسی ٹیک کیر کر دے ہیں تیان کر دے ہیں ایک گار بیج ہے اس سارے کٹھا کوڑا کر کسی کوڑے دان بچ جا کے پونے ہیں تکر تو دور شہر تو سٹکے ہوئے ہیں یہ گار بیج ہے جنہیں سڑے کرنو بڑا تھوڑا جہا ہام کرنا ہے نقصان دینا ہے ایک کو گار بیج ہے جڑا کر دے وچہ توڑتا پیدے روپ بچ تھوڑا بوتا نہیں ہوندہ بلکہ پورے دا پورا پرناڑا چل کے ہوندہ ہے وہ پتا کڑا گار بیج ہے کتھوں آ رہے ہو ٹی وی دی سکریل وہ کھندے ہیں سجا کے رکھے آسان دے آ رہے لگا تھا لئی جا رہے ہیں لئی جا رہے ہیں معافی منگا گا کارکار تھوڑا سنما کرنے سب دے وچ آہی حالت ہے سب دے وچ وسدہ کون ہے کران دے وچ کران دے وچ سب یا چار وسدہ ہے وہ سب یا چار جو پروس رہے ہیں کرکمیں سوب نیک ہو نہ گئے کمیں سوئے گا وہ تھے کمیں توفیقی اتائے گی آلامت ہے وٹی مہراج نے ذکرے کی تا کارمندر ہٹ نالے سو ہیں جس وچ نام نباسی رہا نام دا نباس کی تا جائے بانی اللہ پی جائے بانی پڑی جائے بانی دی بات ہوئے ایک رنگ ہور میں چھوٹا جب بیان کرنا چاہاں گا آپ بڑی پریکٹیکل بات ہے آپ نے جرور ہے اپنے آلے دوالے دیکھی دیکھی ہوئے گی سڑے کر دے وچ کوئی باروں جی آنڈا ہے نہ بیٹھ دا ہے اسی بڑیاں سیانیاں سیانیاں گلن کر دے ہیں وہ جی اٹھ کے طور جندہ ہے اسی کر دے وچ پھر گستاق قسم دا بہ بہار کر دے ہیں جیڑیاں سیانیاں گلن کسی دے آیاں تے کر دے ہیں ہر وقت کیوں نہیں کر دے ہیں منو کئی ورے لوگ کی پوچھ دینے ہیں اسی کمیں انیاں سیانیاں باتا کتھوں لے سکتے ہیں میں کہے بانی کا دے واس دے ہیں ساری سیانپ دا مرکز سوما بانی ہے تسی بچن پڑھ دیو نا متوچ رتن جواہر مانک جیڑی مت ہے یہ جواہرہ مانکا نڑپک جائے بانی اللہ آپ یہ جیڑی چیز ہے انہو لے کے آ اس کر کے مہراج نے ذکر کی تا نام نواسی رام اپنے جیون دا حصہ اپنے آپ نو ایسوسیٹ کر بانی اپدیش سندیش دے نال ڈیفینیٹلی تیرا جیون سبرے گا تیرا کلے دا جیون نہیں سبرے گا تیرا پروار سبرے گا تیرا پروار نہیں سبرے گا سماج سبرے گا گیٹے دیکھ گلد ایگزامپل دے کہ یورپ دا بہت وڑا دارشنک ہے بڑی وڑی بات انہیں اپنے جیون پر لکھی کہندہ جدو میں پانچ ست سال دا سین اٹھ سال دا میں پتہ کی کہندہ سی میں ساری دنیا بدل دے آنگا میں نو وڑا ہون دی دے رہے آ لوگ کی کر دے نہیں مافی چاہاں گا سی بہتے کئی ورئی ہے وہ سوچ دے ہاں وہ کہندہ جدو ویک وریاں دی عمر دے نیڑے پہنچ گیا میں کیا بڑی وڑی دنیا ہے کمیں سبرے گی یہ چلو کوئی گل نہیں ملک جے نئیوی دنیا سبرے گی اپنا ملک سوار کے چھڑاں گا ملک سارا سدار دیاں گا وہ کہندہ جدو تیک دے دہاکا آگیا پتہ لگا عمر تے ننگ گئی ملک تے بڑا وڈا ہے کہندہ کوئی گل نہیں اپنی سٹیٹ جڑی وہ بالکل انٹ پائیدار کر دے نہیں ہے بالکل انٹ تکلے ونگو سدھی چالی دہ دہاکا آگیا پتہ لگا بڑی بڑی سٹیٹ ہے تے کیونے بات بنے گی کہندہ کوئی گل نہیں شہر تے کہتے نہیں نہ گیا شہر سارا سوار دیاں گا پتہ لگا شہر بڑا وڈا ہے نہیں سبرے گا کہندہ کوئی گل نہیں اپنا محلہ سوار دینا ہے سٹھ میں آدھا دہاکا پتہ لگا ملک بڑا وڈا ہے نہیں سبرنا ستر میں آدھا دہاکا آگیا سوچیا چھڑ محلے ننو منا اپنا پروار سوار دے ہاں سچے ہے کہندہ وضو تک پروار بھی بڑا وڈا ہو گیا حالتیں بڑھنگن پروار بھی نہیں سوار سکتا اس سیدھا دہاکا سوچیا چلو کوئی نہیں سوڈر دا سوچتا اپنے آپ نے سوڈر دا ان بات الٹا کے کہی ہونے کہندہ کاش جے میں اے بانی دا سندیش ہے میں تو ڈسامنے رکھ دا بابا فریج جن بچن پڑی پوچھیے بابا فریج چت کردہ ہے میرا پروار بالکل سوڈر جے چت کردہ ہے میرا سماج سوڈر جے چت کردہ ہے میری قوم پوری سوڈر جے بابا فریج جن بچن پڑی پھر کیوں نہ شروعات اتھو کریے فریج دا آپ سوار ہیں میں مل میں ملے ہیں سکھ ہوئے اتھو شروعات کر اس گیٹے لکھ دا ہے کہندہ میں الٹا چلے آسیہ سل دے ویچ جدو میں اٹھ نو سال دا سکاش ملک سوارن دی بجائے دنیا سوارن دی بجائے میں سوچ دا میں اپنے آپ میں سوارنگا میں سوڈر جاندہ شاید میرا پروار سوڈر جاندہ میرے پروار دے سوڈرن صدقہ میرا محلہ سوڈر جاندہ اتھو گروہ صاحب نے تاؤنشپ سٹابلش کی تھی آپ جیون کمایا پروار کمایا کرتار پور چلے گئے کماؤن والے آن دا ایک پورا کافلہ کٹھا کیتا آیا سل دے اس طریقہ اے طریقے کارتا اپنا ہی جائے پھر واقعہ دے ویچی جو سی بچن پڑ دے آنا راتیں روتیں تھتیں وار پاؤن پانی اگنی پاتال تسوش ترتی تھاپ رکھی ترم سال اے ترم سال بنیں گی اے گاہ بنیں گی جتھے ترم پر ورت ہوئے گا جتھے ترم پر فلت ہوئے گا جتھے ترم چارچ پیرے اپنی شبستہ اپنی جڑی لکھتہ اپنی لشکتہ اپنیا رشمہ فلاندہ ہویا نظر پہے گا پہلی سطر تو ایک بار فیروپ دے سنو جس ہردے دے اندر اس مالک دا نام آکے بس جاندہ ہے جدوں او ہردہ جیون بن کے جس کرمکام مندر وچ رہند ہے او کرمکام مندر بزار شوب نہیں گھو جاندہ ہے او تھے تردیاں ہویاں اکال پرک وہی گروہ جی دی لکھتا ہندی ہے او تھے انج کہلو رب جی آپ آکے برکدہ سومہ وصدا ہے جی سنت پگت ہر نام آراد ہے کٹی ہے جم کی فصیرام سنت پگت ہر نام آراد ہے پتہ لگیا سنت کے میں بنیا جاندہ ہے پگت کے میں بنیا جاندہ ہے ہر نام آراد ہے ہری دی نام دی اراد نہ کر کے نام او ہوئی ہے جڑا سڑے جیون دا حصہ ہے اکو مہرائی دی پاون بانین دا او قدیش ہے گلی اسین آچاری بریان سب تو وڈی پوجنیک چیز سب تو اللہ چیز اس کائنات دے وچ کی ہے جی رب رب دا نام او دو وڈا کج نہیں نا بابا نانک جی کہیں دے بابا نانک جی کمحال ہے رب چھوٹا ہو جائے گا رب سچ دا روپ ہے سچ کھنڈ اسی جانا ہے سچیار اسی بننا ہے تسی کہیں دے ہو سچ سب تو اللہ ہے سب تو وڈیا ہے بابا نانک جی نے کیا نہیں ایک چیز سچ تو بھی وڈی ہے او کیا سچوں او رہے سب کو اوپر سچ آجا اچاری جیون دا سچ ویبہاری جیون دا سچ جدو ترے کردار نل جڑے گا ہا بانی دا سندیش ہے ترے جیون دے ویہار دا حصہ بن گیا یاد رکھ شوبنک ہو جائے گا مہراز ذکر کر دے سنت پگت جڑے نام دی اراد نہ کر دے نے او شوبنک جیون کا حاصل کر لیں دے نے تے پھر جڑی کٹی ہے جمکی فانسی جڑی جمان دی فاہی ہے جمکی نے مرکے جمتے ہو چمڑے نگے جنہوں میتھیولوجی نل ریلیٹڈ لیٹریچر انہیں بیان کی تو دے سنگھ ہندے نے وہ اس کے سمدہ ہندہ ہے سب کچھ ہندہ ہے جیون دے جمسہ نو ساریانو چمڑے نے مافی مانگاں گا کام کرود لوگ مو ہنکار ترشنہ واشنہ اکانکشا دیکھو کی کوئی چمڑے آیا ہے میں جیون دے جی کرود دیا چوٹاں کھا رہے ہیں مو دیاں کھڑاں چپیاں ہاں ہنکارتوں اور پرطاڑت ہو رہے ہیں مرکے کی ہوئے گا آہی جی جا سب جی مہراز ذکر کر دے ٹیڑے نام ارادن بچا گئے وہ جمادی فاہی کٹ گئے جی کٹی جم فاسی رب اب ناسی ہر ہر نام تیائے بلکل پنگتی پلٹ کے کہہ دی تھی کٹی جم فاسی کدوں ہر ہر نام تیائے جو دوں ہری دے نام بچ تیان جوڑ گیا لیو لاؤنا جتے ہیں سارا دا سارا جڑا ہے وہ اپدیش سرون کرنے واسطے یہ تنشیل ہوئے جویں جویں اپنی تیان آرتہ اس پاس سے گئی جڑی سرط سے اس پاس سے ہو گئی ہنج کہلو جمادی فاہی تا ڈرمک گیا جی سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے فل پائے سگل سمگری پوری ہوئی من اچھے فل پائے میری من دی اچھے میرا مکان بنے مکان بنانے واسطے میں سمگری تے لیونی پہے گی اتنا لیا وانگا سیمت لیا وانگا سریعہ لیا وانگا تاں بنے گا اچھے چنگا جیون بنے اچھے سوکھ ملے اچھے پروار بسے اچھے ترقی کرنے سمگری تے کٹھی کرنے سمگری تے شب گن دے نا بیراغ ہوئے ترم ہوئے تیرج ہوئے تیاغ ہوئے پریم ہوئے سنے ہوئے سمت ہوئے اکل ہوئے گروہ کی بکشیش ہوئے ساریاں چیجہ ہون تے پھر اچھا کے میں نہ پوگے گئے مہاراج کہیں دے جمیں جمیں نامتے نامی دا راکھ تیار کیتا نہ سمگری پوری ہو گئی تے انج کہلو اچھاں ساریاں پوگ گئی جی سنت سجن سکھمان حرلیان دوک درد پرم نصیب کسے نو تسی جیون ویچ آواز مار کے پوچھو کی حال ہے کس طرح ہو پندہ اوپر اوپر آگئے ٹھیک ہے جی بہت بدی ہے تھوڑے گہرے تلتے تھوڑے دیر بات کرو گے پھر پتا ہے کی کسی ہے جون کٹ رہے ہیں سماں کٹ رہے ہیں بسے ہو جی مہاراج کے دن نہیں تیرا جیون جون کٹن واستے نہیں دکھ پوگن واستے نہیں تو جیون دے ویچے تھے سنت عبد ہون واستے نہیں آیا پھر کہ دے لی آیا ہے ستر ایک وار پھر پیسہ پڑ دے نی جی سنت سجن سکھ مان حرلیان دوک درد پرم نصیب سنت سجن سکھ مان حرلیان تو سکھ نڑ رل کے رہو او دنڑ رلیان مان تیرا جیون ریفلیکشن ہویا سل دے ویچ سکھ دا ہیپی نس جیڑا جوئی فل لائف سٹائل آو دے تیری زندگی نو کوئی ویکھے وہ دے چوئے دیا رشما جڑیا نظر پہن مہراج کہیں دے آج چیز تیرے اندر نام وسیاں ہوئے گی جی شبد سواری ساتھ گرو پورا نانک ساتھ بل جاسی شبد سواری نام سوارا دا ذکر کر کے نام دا سننیم پورک پرائی واجی سمان آرتھی کی ہو گیا شبد تیرے ان کوئی کہیں دا ہے نام نال جڑنا ہے شبد نال جڑا شبد نام دا سوا پیس سوما یا سل دے ویچ مہراج ذکر کر دے جمیں شبد دی جڑی سانج بن گئی او دن الاسسوسیشن ہو گئی ڈیفینیٹلی جو میں جیون چوندہ سکھا او منو پراپت ہو گیا گردیو گرپا کرن رحمت کرن ایسے سچڑے سنے ہیں سڑی چوڑی دے ویچ سانی آگوش ویچ روج پہندے نے انہوں سے مان سکیے انہوں سے ہنڈا سکیے انہوں پراپت کر سکیے بیتے روز تے اجدے روز خادم نے حاضری پری آپ سنگت حاضرین ہوئے بڑا پیار سنے دیتا بڑی تنواد مہراج گرپا کرن جو سی پڑیا علا پیا سڑے جیون دا حصہ بن سکے سمچڑے روپ دے ویچ میں ساری سنگت دا اتھون دی نظامیت داتے تن تن شری گرورن صاحب مہراج کال پرکتا کوٹان کوٹتا نواد کردہ مریا پلانا چتا رہے ہو جے جے کوئی بات گرو آشی انسار ہوئے انہوں اپنے جیون دے وچ جرور اپنائے ہو انہی اگبینتیان الکھیما آواز دینی کہہ دینا جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح رام کلی محلہ تیجا انہند ایک او انکار ساتھ گرو پرساد انہند پیا میری ماں ساتھ گرو میں پایا ساتھ گرو تاں پایا سہج سیتی مان وجیاں وادانیا راگ رتن پروار پرینیاں شبد گاوڑ یا نیا شبدو تاں گاو ہری کیرا مان جنی وسایا کہہ نانک انہند ہوا ساتھ گرو میں پایا اے مان میری آ تُو سذا رہوں ہر نالے ہر نال رہوں تُو مان میری دوخ سب ویسارنا انگی کار اوہو کرے تیرا کارج سب سوارنا سبنا کلنا سمرات سوامی سوکیوں من ہوں ویسار کہہ نانک مان میری سذا رہوں ہر نالے